دوستو غلام حضر کا ایک لائپ ویڈیو آ چکا ہے جس میں غلام حضر اور سیمہ حضر لائپ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہا پر غلام حضر نے کہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ہمارے ہیں ہم ان بچوں کو باپس لے کر آئیں گے لیکن سیمہ حضر نے کہا ہے کہ وہ بچے ہمارے ہیں ان بچوں کو ہم اپنے پاس رکھیں گے تمہارے بچے یہ بچے نہیں ہیں لیکن اس ٹوپک پر سیمہ حضر غلام حضر کے بارے میں کافی تگڑا جو مقابلہ ہے وہ جم کر ان کے بیچ میں یہ مقابلہ ہوا ہے ساری باتیں ان کے بیچ میں ہی ہوئی ہیں تو دوستو پلیس آپ سے ریکوشٹ ہے اس ویڈیو کو پورا لاستر جزور دیکھیں یہ بہت خاص اور بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے کل کل تمہاری دیت ہو رہے تو بچوں کا کیا بنے گا بتا مجھے موت پر زندگی پر کوئی فروسہ ہے تم مرے گے تو بچوں کا کیا تم جو دعویت کرتے ہیں تم زندہ رہو گے چلو میں بھی مرنا ایک دن سب کو ہے تم ہمیشہ زندہ رہو گے تم بتا تمہارا کون ہے وہاں پہ کوئی ہے تمہارا وہاں پہ یہاں میرے سچین ہے میرے بچوں کو سنبھالنے کے لئے میرے مان میری ماں ہے وہ ماں جو اتیس سب سے اوپر ہے وہ زندہ رہے گی میں مر جاؤں گی تم نے لکھ رکھا ہے تم مروا ہوگے مجھے تم مروا ہوگے مجھے میں ہندوستان میں اکیلے نہیں ہوں پورے ہندوستان کے لوگ میرے ساتھ ہیں یہ تمہاری بھول ہے پورے بھارت کے لوگ میرے ساتھ ہیں یہ بھول نہیں ہے کوئی چیز کے لئے دس روپے خرط نہیں کرتا یہاں لوگ آئے دن میں پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں یہ پیار ہے جن کو میں جانتی تک نہیں یہاں سے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں سے لوگ پاکستان کے لوگوں کی طرح نہیں ہے بچوں کی وارث میں ہوں بچوں کی وارث میں ہوں بچوں کی وارث تکلیمہ ہے میں ان کی ماں بھی ہوں میں ان کی باب بھی ہوں اور آج کا باب انتاستر سچن ہے یہ عدالت کرے گا تم نے غلط کیا اس کا سزا آپ کو آئے گا یہ یاد رکھنا ہے کہ حیدر مجھے چھوڑے گا یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حیدر حیدر ہے حیدر میرے بال کو بھی یوں کھیچ نہیں سکتا وہ پاکستان تھا جب بھنفید گھرسٹ کے مارکے تھے یہ ہندوستان ہے کانونی، لیگل، جو بھی لیگل، لیگل، کانونی کانونی طریقے سے آپ جو اللیگل گئے ہو چوروں کی طرح گزھ کے بیٹھ گئے ہو میں جو بھی کانونی کاروائی کر رہا ہوں دیر ہوا بچوں اس کے لئے اسنا فکر مند ہوا کوئی بات نہیں مجھے راج کو مین نہیں آتا سیما فران خان فروا بطول اور فریاء بطول میرے سے لگتے جگر تم نے الگ کیا میرے اعتماد کو تم نے چھے سپوچایا سوچو آپ کو بھگوان بھی مام نہیں کرے گا تمہیں ساتھ ہی کبتے تم سے الگ کیا تمہیں ساتھ ہی کبتے تم سے الگ کیا آپ نے باپ کا دل دکھایا ہے بتا ہے آپ کو تمہیں ساتھ ہی کبتے وہ تو الگی تھے تم سے ہم تو تم سے چار سال سے ملے گی مینس میں دیکھا دیں چار سال حیدر چھوڑ کے چلا گیا لانت ہے ان باتوں کے جو ایسی باتیں کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کس لیے گیا تھا بچوں کے لیے کیا تھا بچوں کے لیے آپ کے لیے پریٹنس آپ آپ ایک بات کی سچائی کرتی شاید میں سمجھتا ہے کہ واقعی تم خوشی سے رہ رہے ہو آپ جھوٹ بولے جا رہے ہو نا سب ہی مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے سوچو کچھ بھی سوچو زندگی بہت بڑی 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 بچوں کی زندگی اپنے لیے لائف سٹیل خراب نہیں کرو بچوں کا آپ غلط ہو اور غلط رہوگے یہ یاد رکھنا بچوں کی کہنے سے غلط نہیں ہو سکتی جو میں ہوں مجھے پتہ ہے سیما غلام حیدر کو بار بار کیوں لگتا ہے کہ آپ خوش لوگ مجھے اس طرح سایی ثابت کرنا چاہتے میں دوکھی ہو دوکھی مجھے پریشان دوکھی کر سکتے ہو کیا وہاں بکواس یوٹیوبر کے باتوں میں جو خود سے خمیل لگاتے ہیں کبھی میرے بھائی کو کبھی مجھے باہ بورنر پہنچ چاہتے مر گئی مجھے کئی مجھے 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 بند میں مر چکی ہوں تو میں زندہ کہا سے ہو گئی لائف دکھاؤ خود دکھاؤ کہ ہاں مجھے مار پڑ رہی ہے مجھے سیما یہ پوائنٹ اٹھاتی رہی ہے کہ جب سیما وہاں تھی تب تو اتنی عزت اتنا پیار اتنا اپنا پر نہیں دکھایا اور آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دباو بنایا جا رہا ہے یہ اچانک کیسے بچوں کے لیے ساتھ ماں سے آپ کے بھی بچے ہوں گے اولاد ہوں گے آپ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہوتا آپ کیا کرتے یہاں دو دو شادی نہیں ہمارا پیٹا نہیں جاتا یہاں ظلم نہیں ہوتا یہاں ہمارا نہیں یہی تو حیران کی ہے میرے بچوں کے کیوں ظلم کر رہے ہیں تمہارے پر کیوں میرے بچے میرے پاس ہے وہ بہت خوش ہے تمہارے بچے نہیں اب ہیدر کے بچے ہیں تم نے بچوں کا حق کھو چکا ہے آپ کو پتہ ہے چلو آپ جو کرنا ہے کر لو بٹ مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی مات بچے نہیں چینے گا اور تو ہی اپنی خوشی آپ نے آپ تک رسو ہے تمہارے خوشی تم تک ہی رہے گی آپ نے جو غلطی کی اس کا سزا آپ کو مل رہا ہے آپ نے جو غلطی کی اس کا سزا آپ کو مل رہا ہے جو بھی کریں گے عدالت کرے گا عمام کرے گا انڈیا کا عمام انڈیا کے بہن بھائی پاکستانی پوری دنیا چلو میں چلا جاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے میں پرسکون ہوں اللہ کی قسم میں پرسکون ہوں آج بھی دیکھو اچھے رشتے بین بہتماں انڈیا سے پاکستان سے پوری دنیا سے عزت مل رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی بہار ہے بچے بھی لاؤں گا بچے بھی لاؤں گا آج تمہارے پاس ہے میرے پاس ہوگا میں ہیدر ہوں بچوں سے کیا ہوتا ہے آپ نے بچوں سے بات کروا ہی آپ بولتے ہیں نا ہیدر بچوں سے بات کرو کیا ہے آپ کون پر بات کروا سکتے ہیں آپ انڈیا میں ہوں میں پاکستان میں کیوں چھپا رہا ہے بچوں سے بات تو دور کی بات ہے پہچانے کے تک نہیں آہ دیکھو یہ دیکھو چہری پر زکھ میں دیکھا ہے اس کا جواب سیما دے گا مجھے موبائل میں ایسی دکھا دیجئے نا دکھائیے سیما بول رہی ہے دکھائیے دکھائیے ایک منٹ اگر اس میں آہ اس میں ہے تو اب ادھر سے دیکھاتا ہوں ایک منٹ دیر نہیں لگے گا اس کا کھلنے میں نہیں تو سیما تو بول رہی ہے کہ آئیے دکھائیے تصویریں جو ثبوت آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ملے آپ کو ثبوت کس نے دیئے کوئی بھی ہوئے ایسے نہ بولو کہ دکھائیے 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 آپ دکھائیے سیما ثبوت دکھانے والے ہیں یہ دکھائیے میں بھی تو دیکھوں کیسے پڑی ہے مجھے مار کیا لگتا ہے کہاں سے تصویریں آئی ہوں گی ان کے پاس جو یہ کہہ رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں ایسا کچھ ہے یہ نہیں تو جب ہمارے گھر میں کوئی لڑے جھگڑا مار پیٹے ہوتی نہیں ان کے پاس تصویر ہاتھ ہے ایک منٹ میں چلا جاتا ہوں پھر دوبارہ آتا ہوں ٹھیک ہے آرے آرے نہیں 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 سنیے 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 میری بات ایسے تو میرا